موسیقی 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 ڈائیکٹر جنرل ڈرکٹر اینام صاحب سینئر ہمارے ریسرچ آتی صاحب مفتی مقلاب ماجد صاحب آپ کے لیے ہم موجود ہیں مفتی صاحب کچھ مختصر طور پر اسلامی جو اوک ہیں خواتین کے اونٹر بھی کوئی مفتی فرمائیں گے اور آپ کے ذہن میں سوال ہے ہم کے لیے ہمارے بیچی صاحب ریسرچ کے مفتی صاحب دونوں آپ کے سامنے آپ کے لیے دستی آہو اس میں کوئی شک نہیں ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ تمام سوسائیٹیاں اور پوری تاریخ ہمیشہ یہ ایک لحاظ سے کسی حق تک نسوائجنسٹ ہے کہ مردوں کی اگر آئینی بالا دستی نہ بھی ہو لیکن مارشہ کی بالا دستی ہے لیکن ذاتی طور پر اس پورے فیمنزم کے حوالے سے یا اپنیسوان کے حوالے سے میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک ایلیٹسٹ یعنی مخصوص بالا طبقے کی ایک کوشش بنانے کی وجہ ہماری ضرورت یہ ہے کہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے اور خواتی میں جو دہار کی علاقے وہاں کی حقوق میں یہ بات کیجئے کہ جو تعلیم سے محلوم ہے جو علاج سے محلوم ہے جو سخوریات سے محلوم ہے جو آگاہی سے محلوم ہے جو بہت زیادہ محنت کرتی ہے اور کنٹریبیوٹ کرتی ہے لیکن اس کی محنت کا اندازہ نہیں لگایا بے شک مرد کھیتوں میں عام کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن کھیتوں میں ان تک خوراب پہنچانا ان تک پانی پہنچانا ان کو سہولت پراہم کرنا یہ گھروں کے اندر سے ان کی خواتین ہمارے معاشرے میں کرتی ہیں تو ان کا اقتصاد کے اندر معیشت کے اندر بھی بڑا کردار ہے لیکن وہ کردار غیر محسوس ہے وہ کردار لوگ اعتراف نہیں کرتے ان کے بغیر تو یہ پیجہ ہم نے جو وہ گھر ہے خواتین کا جو واقع اس استحالی نظام کرنے اس کی بات کریں دوسری بات یہ ہے کہ حقوق یہ جو بات ہے یہ بلوں کو ہمارے ترمیان ظاہرے کے جو سکر آئے جو وقت ہے جو بغرب سے آیا وہ یہ ہے کہ ہم مختلف طبقات کو ایک دوسرے کا حریف بنانے کی کوشش کریں مزدور کو خانہ دار کے خلاف اٹھانا حریف بنانا مرد کو عورت کے خلاف عورت کو مرد کے خلاف حریف بنانا یہ میرے خیال میں بنت حوائد اسی تنظیم ہے یہ کام کر سکتی کہ بجائے حریفانہ تعلق کوشش یہ ہو کہ حریفانہ تعلق یہ نہ ہو کہ ہم حقوق اور فرائز کی بات کریں بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ذمہ داری کی بات کریں چنانچہ جہاں خواتیم کی حقوق ہیں ان کے لیے میری اگر بس ہو تو میں بجائے اس کے کہ خواتین کو اڈریس کروں میں مرد کو اڈریس کروں تاکہ مرد کی پہلی تربیت ہوئے اور مرد کی پہلی ذہن سازی ہوئے کہ انہوں نے خواتین کی ان کے لیے ان کے اوپر خواتین کے کی کیا خواتین کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں اور وہ کس طریقے سے خوبصوری کے ساتھ حلیفانہ انداز میں ان کے ساتھ قوتہ برا ہو سکتا ہے اور یہ نہ ہو کہ ہم مرد اور خاتون کو مرد اور مردوں اور عورتوں کو ان دوسرے کا حریف بنائیں بلکہ ان دوسرے کا ساتھی اور حلیف بنانا چاہئے تو اس طریقے سے جب ہم آگے پڑھیں تو انشاءاللہ ایک خوبصورت معاشر بنے گا اور ہر بندہ یہ سمقت لینے کی کوشش کرے گا کہ کس طریقے سے وہ اپنی خواتین کو معاشرے میں با عزت مقام دیں ان کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کریں اور ایک بہتر معاشر دیں ایک بار میں ہر مقدم رات مجھو تقوی مجھو مجھو ملات نکار ربیو لول کا مہینہ اور انشاءاللہ ہمارا رہی جائی رہی گا اللہ تعالی مسلم خاند برناس 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 برناس